اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے جو لیس ہوتی ہے اس کو آپ گم سلائی سے شفون کے دوبٹے پر کس طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس کرنکل شفون کا دوبٹہ ہے اور اس کے اوپر یہ میں لیس اٹیج کروں گے اب آپ کے سامنے چلنے تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس سڑے آٹھ گز لیس ہے اس میں سے بھی بچ جائے گی پوری نہیں لگے گی یہ لیس کا سیدھا روخ ہے اس کو میں نے الٹا کر کے بچھا لیا ہے سیدھی روخ اس کی نیچے ہے اور اس کے اوپر دوبٹے کا سیدھا روخ بچھائیں گے اب یہاں پر میں ایک پیر کی سلائی لگاؤں گی دوبٹے اور لیس دونوں کو آپ نے نہیں کھیچنا بلکل آرام آرام سے رکھ کے اس کو سلائی لگانی ہے اس طریقے سے سارے پلو پر میں اٹیج کر لوں گے جب ہم آخر میں پہنچیں گے تو یہاں پر سلائی کا مارجن دے کے سلائی کو پکا کر لیں اور اس کے بعد اس کا کونہ آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ لحظ کی چوڑائی نہ پلیں جتنی بھی لحظ کی چوڑائی ہوگی آپ نے اتنی ہی میئرمنٹ لمبائی کے رخ میں ایک نشان لگا لینا ہے اور اس نشان کے اوپر آپ نے دوسری سلائی لگانی شروع کرنی ہے دوسرے طرف کی جو سلائی لگائیں گے اس نشان پر رکھ کر لگائیں گے بس اب اسی طریقے سے ہم دوسرے جو کونر ہے وہاں تک سلائی لگائیں گے اور دوسرا کونر بھی سیم اسی طریقے سے میں بناؤں گی اس طریقے سے تین کونر بنیں گے اور جو لاسٹ والا کونر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنے گا اس کا آخری کونر دیکھیں آپ کس طرح بنانا ہے یہ ایسے لگایا تھا اس کو ایسے کھول دینا ہے جہاں سب نے سٹارٹ کیا تھا دیکھیں یہ سب ایسے تھا اب اس کو ہم نے یہاں پہ اوپر ایک سلائی لگانے اوپر سلائی لگانے سے یہ رکھیں اور یہ دیکھیں اس کا یہاں سے ایسے کونر بنے گا اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے لائٹر کے ساتھ جلا دوں گی تاکہ اس کے کونر نہ نکلیں اور جو اس کے باقی کے کونر ہیں آپ وہ دیکھیں کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ایسے تھا نا میں نے یہاں پہ یہ گیپ دے کے سلائی لگائی تھی اب اس گیپ کو یہاں سے میں نے ایسے اندر کر دینا ہے اور یہاں پہ میں نے سلائی لگانے ہیں یہ ایک گز لائسس میں سے بچ گئی ہے سڑھ ساتھ گز لائسس کے پر لگی ہے ٹوٹل اب اس کی دوسری والی سلائی ہم لگا لیتے ہیں اب دوسری سلائی بھی اسی کونر سے لگانا سٹارٹ کروں گی جہاں سے میں نے پہلی سلائی لگانا سٹارٹ کی تھی جس طریقے سے میں اس کونر پر سلائی لگا رہی ہوں باقی کے تین کونر پر اسی طریقے سے سلائی لگے گی اب آخر کے کونر پر میں سلائی لگا رہی ہوں ٹوٹل پر لیس لگ چکی ہے آپ اس کی بیک سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کونر کیسے بنے ہیں اس کی سلائی نظر نہیں آرہی بلکل اچھے طریقے سے جو ہے گم سلائی لگ چکی ہے اور اس کے باقی کونر بھی آپ دیکھ لیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ